ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم بدرشن ہزاری کا جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے سن دو ہزار دو مہوی ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا اس سمئے جب وشن آتھان آنند اپنے پیک پر تھے ان کا مقابلہ تھا کشنن ششی کرن سے بہت گزب کی گیم یہاں میں کہوں گا ششی کرن نے بہت گزب کا ٹیمپرمنٹ اس گیم میں دکھایا نائٹ اپ 3 کے ساتھ یہاں ششی کرن نے شروع کیا بشن آتھان آنند نے یہاں نائٹ اپ 6 کھیلا جی 3 دی 5 بشب جی 2 دن سی 6 اس کے بعد یہاں ششی کرن نے کیسل کیا بشب جی 4 دی 3 اویس مو بنتا ہے نائٹ اٹھ بی گوز تو دی 7 دن نائٹ اٹھ بی گوز تو دی 2 ای 6 دن ہوا بی 3 بشب سی 5 دن بشب بی 2 سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں بشن آتھان آنند نے کیسل کیا اے 3 دن اے 5 e4 تو b5 پونت ہست ہو چکا ہے کوئن گئی e1 سکوئر پر فائنل یہ موگ تو آنا ہی تھا اس بشب کے پین جو ختم کرنا ہے نائٹ جو پین ہو چکا ہے نائٹ f3 ہاں آنند نے کیا فرنس نائٹ کا f3 سکوئر پر آنے کا انڈیگیشن صرف یہی ہوتا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن h3 بشب پر اٹیک بنا بشب گیا h5 سکوئر پر then king ہوا h1 سکوئر پر آبویس ہے کچھ اس پرکار کے might be f1 کو پوش کرنے کی سٹریٹیجی بن سکتی ہے یا ششی کرن کی لیکن نائٹ c3 نائٹ c3 سکوئر پر آنے کے بعد آتا لیے نائٹ جا تک آئے اگر میں دیکھوں تو اس نائٹ کے جانے کے لیے صرف یہ a6 سکوئر ہی بستا ہے c4 d takes c4 اور اس کے بعد یہاں ششی کرن نے اپنے d pawn کو آگے پوش کیا connections کو ابھی complete نہیں کیا بشب پر اٹیک بنا بشب گیا e7 سکوئر پر then b takes c4 b4 کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح move ہے then کوئی نائٹ e3 سکوئر پر knight a6 اور فائنلی اور جا کر لگتا ہے کہ نائٹ جائے گا چلیے دیکھتے ہیں rook at f goes to c1 then ہوا e5 فائنلی اب strategy کیا ہے یہاں پر آنند کی کہ وہ کسی بھی طرح ssd pawn کو آگے پوش کروا کر یہاں اس c5 سکوئر کو بہت strong outpost کے روپے اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں پہلا move ابھی ششی کرن کا ہے تو انہوں نے یہاں کیا g4 bishop پر اٹیک بنایا bishop گیا g6 اس کے بعد یہاں کیا d takes e5 rook e8 then knight b3 square پر یہاں c5 square کا بہت دھیان رکھنا ہے knight at a goes to c5 a takes b4 knight takes b3 queen takes b3 then bishop takes b4 بلکل صحیح square آگیا اس bishop کچھ در کے لئے تو کم سے queen گئی e3 square پر یہاں سے فلا لیکن میری خیال سے exactly اس پوائنٹ پر یہاں rook کو d1 square پر بھی لائے جا سکتا تھا پر چلئے کوئی نہیں h5 then g5 کوئی ضرورتی پونیکشنز کرنے کی ہے میری پرانی تھیاری ہے bishop آیا c5 square پر queen پر اٹیک بنا تو bishop d4 یہاں پہلے white نے کیا queen گئی e7 square پر then rook d1 a4 then e6 اور پرینٹس یہاں اس e پون کے آگے push ہونے کے بعد آپ یہاں دیکھیں بہت tactical game پر آنے والے سمجھ بن سکتا اگر یہاں پر آنند queen e6 کرتے ہیں تو obvious bishop c5 اور c5 square پر white winning ہوگا اور اگر f e6 کی option کو consider کیا جائے گا تو آپ یہاں bishop کی position کو دیکھئے bishop c5 knight c5 then h4 square پر وہیں بیشپ پر attack ہوگا bishop کس direction میں جائے گا آگے jeep اگر push ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد bishop first چکا ہوگا ہے گیم میں دیکھتے ہیں گیم میں یہاں ہوگا تھا bishop tix d4 knight tix d4 اور کیا اب f c6 option کی جا سکتی ہے knight c6 وائٹ کر لے گا اور وائٹ میری نظر میں ایک اچھا gameplay بنتا ہے queen پر attack ہوگا queen c5 square پر آسکتی ہے black نے یہاں اپنے knight کو f8 square پر رکھا سارا focus is e6 pawn کیا اردھ گھوم رہا ہے ایسے میرے ساب سے e f7 check کوئی بری option نہیں تھی لیکن یہاں پہلے ششی کرن نے اپنے f pawn کو آگے push کیا اور یہاں threat کیا ہے بہت dangerous knight takes e6 then ہوا e5 فوق لگی knight اور bishop پر لیکن problem والی بات نہیں ہے knight takes d4 queen takes d4 اور اس کے بعد بیش کو بچایا گیا h7 square پر h4 then rook at e goes to d8 اور وشنا تھ anand ایک بہت ہی گزب game play لیکن anand ایک چھوٹی سی بات کو نظر انداز کر گئے جس کی وجہ سے ششی گرن کو یہ بہت important pawn جیتنے کا موقع ملا انہوں نے یہاں کیا rook take save or back rank check mate کا خطرہ کیونکہ یہاں rook strong game ہو جائے تو anand نے اپنے rook کو رکھا b8 square queen گئی a1 square then rook takes d1 check queen takes d1 then queen e5 square and queen e5 square پر آنے کے بعد کیا strategy might be decision لیکن ششی کرن کو یہاں صرف back rank checkmate نظر آ رہی تھی انہوں نے اپنے روک sacrifice کیا کی کوشش ہے رک b8 then ہوا rook a3 اور friends اس point پر کیا یہ g پور آنگے پوش نہیں ہو جانا اچھے black کے point ہو بیس اگر میں بات کروں لیکن اپنے queen کو رکھا f4 square پر and attacking this bond queen e1 square then g6 f6 اور back rank checkmate اور اخت مہور لگ چکی ہے black کا رک اب 8th rank میں ہی رہنے والا fix ہو چکا ہے king h8 square then g3 queen c1 check then king h2 square بلکل safe ہے اور friends یہاں اس point پر ویسے تو directly رکھ پر attack بنتا ہے اور میرے خیال سے 8th rank پر ہی رکھ رہنا بھی چاہیئے تا آنند کا لیکن آنند نے رکھ کو b1 square پر place کیا اور اگلے move میں check mate نہیں گیا سکتا king کے لیے h3 square available d6 square پر اگلے 2 move میں ایک move میں check mate bishop g8 پہلے black نے کیا now what about this g3 move یہ option better تھی لیکن یہاں پر پہلے خیلہ گیا king h3 king h3 square پر لے جانے کی ضرور نہیں تھی rook b8 rook exchange offer اور یہ option کافی اچھی ہو سکتی تھی کیونکہ اگر quintex b8 white white with a3 check quinn b2 روک ٹیکس G3 چیک ہوگا کنگ ٹیکس G3 کوئنی 5 چیک ریپیٹڈ چیکس کی آپشن آتی ہی رہیں گے کنگ چاہے جی ون سکوئر پر جائے یا کسی بھی اور سکوئر پر دیکھتے ہیں وہی جو گیم میں ہوا تھا یہاں ہوا تھا روک ٹیکس B3 یہاں ششی کرن نے ایکشینز کر لیا کوئن ٹیکس B3 چیکیں گے ایش ٹو سکوئر پر اور کیا اب کیونکہ کوئن کی پوزیشن تھوڑی چینج ہو چکی ہے تو کیا اب بلیک کے پاس چانسز ہے اس گیم کو ڈراؤ کرانے کے یہاں ششی کرن نے اپنی گوئن کو رکھا E3 سکوئر پر تو اب آنند کو اگر اس گیم کو صرف ہولڈ کرنا ہے تو انہیں کسی بھی طرح سے یہ گیم ڈراؤ کرنا نہیں ہوگی اور فورچنیٹلی وائٹ کا کنگ بلکل اوپن ہے کوئن F4 چیک کنگ گیا G1 سکوئر پر کوئن E3 چیک کنگ گیا F1 سکوئر پر then کوئن D3 چیک اور یہاں ششی کرن نے اپنے کنگ کو رکھا F2 سکوئر پر اور اس موگ کے بعد بشمان آتھان نے نے ریزائن کر دیا I don't think time ختم ہوا ہوگا کیونکہ enough reasons ہیں یہاں بلیک کے پاس ریزگنیشن کی کیونکہ چلیے اس گیم کو یہاں سے آگی اڑاتے ہیں تو اب کرنا کیا ہے وائٹ کو سے ایک موگ چاہیے جس میں انہیں چیک نہ آئے تو اس گیم کو بلیک کے لئے کھلتے ہیں ڈریکٹلی چیک دے کر کوئن D2 چیک کنگ G3 کوئن E1 چیک فائنلی یہ کنگ کسی بھی طرح سے کوشش کرے گا بلیک کے پانس کے پیچھے چھپنے کا یہاں کوئن D3 چیک کیا آپشن ہو سکتا ہے کنگ E5 کوئن D2 چیک کنگ D6 اور کنگ کے D6 سکوئر پر آنے کے بعد کیا پوسیبیلیٹی ہے I think کوئن D4 چیک کے بعد تو اس کے بعد کوئی چیک نہیں آتی اگر اگر ایک مو پہلے کہ اگر بات کرتا ہوں exactly from here کوئن D2 چیک اس کے بعد بھی کوئی چیک نہیں آگی کیونکہ وائٹ یہاں سے کنگ ٹک سکس کر سکتا ہے اور وائٹ سکوئر پر یہاں کنگ آ چکا ہے بلیک کا and that's it میرے خواہد سے اب اس گیم کو صحیح سمیہ پر مشنہ تھاناند نے اس گیم کو ریزائن کیا تھا تو فرنڈس مجھے کوئی امید ہے کہ آپ کو یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو پلے سبسکرائب ضرور کریں آپ کے پرمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا thank you for watching and bye for now